اسلام علیکم دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بارہ فٹ بائی بائی فٹ یہ تقریباً ایک مڈلا کا پلات بنتا ہے دو سو چو فٹ سکیر فٹ ایریا بنتا ہے تو اس میں ہم نے بہت بہترین موڈل تیار کیا ہے اگر آپ کے پاس ایک مڈلا جگہ ہے تو اس میں آپ بہترین پورے گھر کا ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے اس میں ہم نے گرانڈ فلور بھی ڈیزائن کیا ہے فرسلور بھی ڈیزائن کیا ہے اور اوپر ممٹی فلور پلائن بھی بنایا ہے جیسا کہ یہ آپ کو 3D کا موڈل نظر آرہا ہے یہ تقریباً ایک مڈلا سے تھوڑی زیادہ جگہ بنتی ہے دو سو چو فٹ سکیر فٹ اگر بڑا مڈلا کہیں تو دو سو بہتر سکیر فٹ کا ہوتا ہے اس سے یہ ایک مڈلا سے بھی کم بنتی ہے لیکن جو شہروں میں دو سو پچیس کیر فٹ کا چلتا ہے اس کے ساتھ سے ایک مڈلا سے تھوڑی زیادہ جگہ بنتی ہے یہ اس میں یہ ہم نے پورا گرڈ ڈیزائن کیا ہے تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گرانڈ فلور کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہمارا گرانڈ فلور پلائن ہے یہ فرنٹ والی سائٹ پر گلی ہے ادھر سے ہم انٹر ہوں گے تو یہ سب سے پہلے ہمیں گیر نظر آئے گا ادھر سے یہ سٹیر آل ہے تو ادھر نیچے ہم سٹور بھی بنا سکتے ہیں اور ادھر واشنگ ایریہ بھی بنا سکتے ہیں واشنگ چین بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ فرنٹ والی سائٹ سے اس کی وینٹیلیشن کے لیے ہم نے ونڈو دی ہے تو اس سے آگے آئیں گے تو یہ ہمارا کوریڈور ایریہ ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک کچن دی ہے اور کچن کے وینٹیلیشن کے لیے یہ ادھر ہم نے ایک ونڈو لگائی ہے یہ پیچھے ہم نے ایک ڈکٹ ایریہ رکھا ہے تو ادھر اوٹیس سے اس کی وینٹیلیشن ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک بیک سائٹ پہ بیڈروم بنایا ہے اور بیٹ کے ساتھ ہی ہم نے ایک باتھروم اٹیچ کیا ہے یہ باتھروم ہے یہ کموڈ ایریہ اور یہ شاور ایریہ اس کی وینٹیلیشن کے لیے یہ ہم نے ایک ڈکٹ دی ہے ادھر ہم نے ایک اگزاف دیا ہے ادھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی یہ ڈکٹ ایریا ہے اوٹی ایس ادھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی اور یہ بیڈروم کی ونٹیلیشن بھی ادھر سے ہو جائے گی ان سب کے سائزیں میں نے پلان بنایا تو اس میں ڈسکس کرتے ہیں جیسا کہ یہ گراونڈ فول پلان ہے یہ فرنٹ والی سائٹ پر گلی ادھر سے ہم انٹر ہوں گے تو یہ گیٹ آئے گا یہ فرنٹ والی سائٹ پر ایک بندل گیا ہی ہے جیسا کہ یہ مرڈل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ کوریڈور ہے تین فیٹ ساڑھے داس انچ اس کا سائز ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے کچن دیا ہے سات فیٹ بائی پانچ فیٹ کا اس کے ساتھ یہ جو کچن دیا ہے اس کا سائز سات فیٹ بائی پانچ فیٹ ہے اس کی ونٹیلیشن کے لیے ادھر ہم نے ونڈو دیا ہے جیسا کہ یہ پلان میں نظر آ رہا ہے یہ اوٹی ایس ایری ہے ادھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی اس کے بعد یہ بیک سائیڈ پہ بیڈ ہے سات فیٹ ساڑے داس انچ بائن نائن فیٹ سکس انچیز اس کا سائز ہے تو اس کی ونٹیلیشن بھی یہ ہوتی ہے سیریس ہو جائے گی اس کے ساتھ ہم نے ایک باتروم اٹیچ کیا ہے تین فیٹ بائی سات فیٹ کا تو اس کی ونٹیلیشن کے لیے ہم نے ایک اگزاس لگایا ہے ادھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی تو یہ ہمارا گرونٹ فر پلان تھا تو اب چلتے ہیں فرس لور کی طرف ادھر سے ہم سٹیر اپ پہ ہوں گے تو یہ فرس لور پہ آ جائیں گے ادھر سے یہ فرنٹ والی فائٹ پہ ہم نے ایک بالکونی بنائی ہے ادھر ایک دور دیا ہے ایک وینڈو دیا ہے وینڈیلیشن کے لیے جیسا کہ یہ مادل میں ہم فرس لور پہ کلک کریں گے تو یہ فرس لور ہے ادھر سے یہ ہم نے دور دیا ہے اور یہ ہم نے وینڈو دیا ہے اور یہ بالکونی ایریا ہے اس کے بعد بالکونی سے ہم ادھر آئیں گے تو یہ کریڈور میں آ جائیں گے ادھر سے یہ رائٹ سائیٹ پہ پچھن دیا ہے تو کچھن کی وینڈیلیشن یہ اٹھی ہے اس ایریا سے ہو جائے گی یہ اپنٹ اس کا ہی ایریا ہم نے بیک سائیٹ پہ رکھا ہے ادھر سے اس کی وینڈیلیشن ہو جائے گی تو اس کے ساتھ یہ بیٹ ہے بیٹ کے ساتھ ہی ہم نے بارترو میں ڈیچ کیا ہے یہ ایدھر کموڈ رکھا ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہ شاور ایریا بنایا ہے تو اس کی وینٹیلیشن کے لیے یہ ہم نے اگزاف دیا ہے تو یہ بیڈروم کی وینٹیلیشن بھی ادھر سے ہو جائے گی جیسا کہ یہ پلان میں نظر آرہا ہے یہ سٹیر کیس ایریا ہے یارہ فٹ تین انچ بائی چھے فٹ اس کا سائز ہے تو اس کے بعد اس سائٹ پہ ہم نے کچن دیا ہے سات فٹ بائی پانچ فٹ اس کا سائز ہے تو یہ کوریڈور سے بیک سائٹ پہ ہم نے بیٹ دیا ہے ساتھ فٹ ساڑھے داس انچ بائی نائن فٹ سکس انچ اس کا سائز ہے اس کے ساتھ باثروم اٹیچ کیا ہے تین فٹ بائی سات فٹ کا یہ باثروم ہے تو اس کی وینٹیلیشن کے لیے یہ ہم نے اگزاف دیا ہے تو ادھر سے اس کی اوٹی ایسی وینٹیلیشن ہو جائے گی اور یہ بیڈروکی بھی وینٹیلیشن یہ اوٹی ایریا سے ہو جائے گی تو یہ ہمارا فرسلور پلان تھا تو اب چلتے ہیں روف پلان کی طرف جیسے ہی ہم فرسلور سیاب ہوتے ہیں تو ہم ادھر آ جائیں گے یہ سٹیر کے سیریہ یارہ فٹ تین ایچ بائی چھے فٹ اس کا سائز ہے ادھر سے یہ یارہ فٹ تین ایچ ہے ادھر سے چھے فٹ ہے ادھر ہم نے دور لگایا ہے تو ادھر سے ہم یہ روف پلان کی طرف آ سکتے ہیں اور ادھر سے واپس ہم نیچے دون فرسلور کی طرف جا سکتے ہیں جیسا کہ یہ آپ کو مڈل میں نظر آ رہا ہے ادھر سے یہ ہم نے ایک دور دیا ہے ادھر سے ہم یہ تاپ روف کی طرف آ سکتے ہیں اور ادھر سے نیچے واپس جا سکتے ہیں تو یہ ہمارا ممٹی فرسلور پلان تھا تو مجھے امید ہے ناظرین یہ بارہ فٹ بائی بائی فٹ یہ پلات کی پلاننگ آپ کو پسند آئیے ہوگی اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی پلاننگ کے ساتھ